تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چکندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں پانچ ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اٹھتے بیٹھتے جوروں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائے گے مولی کے بیچ لیں ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منھ پر لیپ کریں انشاءاللہ بہت جلد لقوا ختم ہو جائے گا حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور تیم چار بادام لے کر پسہ لیں اور نہار منھ کھائیں کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی بیری کی چھال ایک سو پیتیس گرام انار کی چھال پیتیس گرام ایک لیٹر پانی میں اوبال لیں اور چھان لیں اور اس پانی سے روز دن میں دو تین بار کلی کریں پھل کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں دینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہو جائے گی انجیر کم از کم دس عدد روزانے کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں انڈے کی زردی اور طل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور کھوڑے پھنسیوں پر لگائیں داگ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بگھو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت کم ہو جائے گی صبح نہار منہ ڈھائی طلے مکھن آ پانچ طلہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل پانچ قطرے ملا کر پی لیں دماغی کمزوری دور ہو جائے گی اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا جلن بھی محسوس نہیں ہوگی کچھے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گوڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا کسی برتن میں اتنا پانی لے کے آپ کہ بالوں میں لگ جائے اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑو میں لگائیں اور دس منٹ کے بعد سادہ پانی سے سر دھولیں سر کی خوشکی ختم ہو جائے گی جن کی تقصیر پوٹی ہو وہ کسی بھی وقت اخون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں ایک ایک قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی چمبیلی کا رس ایک تولہ لیں اور اس میں روغن سندل ایک ماشا اور کافور ایک ماشا ڈالیں اور ان سب کو کھرل کر کے مکس کر لیں اور داد کی جگہ پر لگائیں چند دنوں میں داد ختم ہو جائے گا روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک کپ پانی میں ایک لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں اب لیموں کے رس دار چھل کے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں اس کے لیے ایک لیموں میں ایک چائے کا چمچہ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور ڈس منٹ بعد چہرہ دھولیں نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کو دو ٹکروں میں تقسیم کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے پانچ منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں ایک لیموں کا چھلتا تقریباً آدھا کپ پانی میں اوبال کر تھنڈا کر لیں اب اس میں چار کھانے کے چمچے بیسن اے اتنی ہی مددار میں جو کا اٹا اور ایک چوٹک کی حلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے ارق گلاب ملا کر لگائیں یہ مساج ایک ہفتہ مسلسل کریں اس سے گردن کی سیاہی دور ہوتی ہے لیموں کے چھلکے سے جس میں نمی موجود ہو ناخن کا مساج کریں ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے انسولین اور شگر سے پیچھا چھوڑائیں شگر کے مریض انسولین لگوا لگوا کر تھک چکے ہوں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں انشاء اللہ نفع ہوگا سیاجو پچاس گرام اور گریب آدام آدھا کلو طریقہ دونوں اجزاء کو کوٹ پیس کر صفوف بنا لیں روزانہ صبح ایک چمک چائے والا پانی کے ہمرا کھائیں کھیرے کا رس نکال لیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچہ ارق گلاب اور آدھا چائے کا چمچہ گلسرین ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کا رن سفید ہوگا روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستہ آہستہ اس سے چہرہ ہلکا سا بلیچ ہونا بھی شروع ہو جائے گا ایک کھانے کا چمچ لیمو اور ایک کھانے کا چمچ ٹیماتر کا جوس لیں دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی اجوائیں پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے نزل زکام کو ختم کرتی ہے دمے کے مرز کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے تیزابیت ختم کرتی ہے گوردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے شگر کے مریض ہیرہ ضرور کھائیں ہیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبا کے خلیوں کے لیے مددگار ہوتا ہے جس سے انسولین بنتی ہے اس طرح یہ شگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے زندگ میں ہی ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو گر جاؤ پھر خود اٹھو پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں اپنے بچوں کو بھی سیکھاؤ بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے جامن کا ایک دانا ہی کافی ہے سال کے بعد چاہے ایک جامن کھائیں لیکن کھائیں ضرور روز مرہ خوراک کے ذریعے میدہ میں جمع ہونے والے بال کسی شئے سے گلتے احضم نہیں ہوتے صرف ایک جامن کا کھانا ان کو گلہ کر حضم کر دیتا ہے سورہ یاسین کی دس برکات سید الانبیاء علیہ اسلام نے فرمایا اے علی سورہ یاسین پڑو اس میں دس برکات ہیں بھوکا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے پیاسا پڑے تو سہراب کر دیا جاتا ہے لباس سے محروم پڑے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے کنوارا پڑے تو شادی ہو جائے خوف زدہ پڑے تو امن پائے قیدی پڑے تو رہائی پائے مسافر پڑے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے جس کا سامان گم ہو وہ پڑے تو اپنا سامان پائے مریض پڑے تو شفایاب ہو میت کے پاس پڑی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جائے شیطان کی تاریخ ہزار سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا ہزار سال تک مقربین کا سردار رہا ہزار سال تک عرش کا تواف کرتا رہا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے پر زاہدہ تیسرے پر عارف چوتھے پر ولی پانچویں پر متقی چھٹے پر خازن ساتویں پر عزاز یل اور اب قیامت تک اس کا نام عبلیس ہے نسخہ نوٹ فرما لیں سالب مصری دو طولہ موسلی سفید دو طولہ بوہر کی ڈاڑی پیس کر ایک چمچ ان سب کو پیس کے روزانہ دو چنے کے برابر تھنڈے دودھ سے کھایا کریں اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم چھے کے لے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں ملک شیک نہیں بنانا موسیقی